انہوں نے جو بھی غالے کارما میں کیے ہیں اس میں سے کچھ اس کے اندر تھے انہیں نچے گرا لیا گیا تھا پھر میں ڈائری نہیں دے رہا تھا تو انہوں نے مجھے لاتے گھسے مار کے اور ڈائری میں کچھ نہیں تھا تو جو نہیں ڈال رہے پوری سرکار اس ڈائری کے پر ٹوٹ کے پر پڑی تھی لال ڈائری کا نام سن کر یاد آتی ہے امیتاب بچن کی وہ فلم ڈان جس میں ایک لال ڈائری امیتاب بچن کے ہاتھ لگ جاتی ہے اس ڈائری میں فلم کے سب سے بڑے ویلن وردان کا سارا کالا چٹھا تھا اور رازستان کے پور منتری راجندر گوڑا کے ہاتھ بھی ایک لال ڈائری لگی ہے گوڑا کہتے ہیں اس میں اشوک گہلوت کے کالے کارناموں کا کالا چٹھا ہے اسی لال ڈائری کو لے کر راجندر گوڑا ویدان سبہ پہنچے تھے مگر گوڑا ڈائری کے پنوں کو کھولتے اس سے پہلے ہی ہنگامہ مچ گیا ویدان سبہ سے باہر نکلے تو لٹے پٹے تھے بولے بہت مارا گہلوت کے ویدھائکوں نے ویدان سبہ میں میری بات رکھنا چاہ رہا تھا مجھے بولنے نہیں دی گیا پھر اس کے بعد میں مجھے دھاریوال جی کہ وہ بول رہے تھے میں نے کہا پہلے مجھے بولنے دو تو انہوں نے مجھے دھکھا مارا پھر سارے کے سارے رفیق ہے اور سارے مہیز ہو سی ہے 20-30-30 لوگ سارے 40-30-40 سارے لوگ میرے اوپر آکے پڑ گئے مجھے لاتوں سے گھسوں سے مجھے مارا ان لوگوں نے راجیندر گوڑھا آروپ لگاتے ہیں کہ وہ کوئی معمولی ڈائری نہیں ہے گوڑھا بتاتے ہیں کہ جب اشوک گہلوت کے قریبی دھرمیند راٹھوڑ کے گھر پر ریڈ پڑی تھی تو اشوک گہلوت نے انہیں دھرمیند راٹھوڑ کے گھر بھیجا تھا یہ کہہ کر کہ یہ لال ڈائری اٹھا کر لے آؤ کیونکہ اس میں کئی راز دبے ہیں گوڑھا کہتے ہیں کہ اگر وہ لال ڈائری نہیں لاتے تو اشوک گہلوت آج جیل میں ہوتے اٹھیں کہاں پر ہے وہ میرے سے چھن لی وہ تو کوپی لے کر گئے ہوں گے آپ بہت چالو نیتا ہیں مو مول تو آپ کے پاس ہوگا کچھ نہ کچھ تو ہے اتنا ہی نہیں راجیندر گوڑھا آروپ لگاتے ہیں کہ لال ڈائری میں ویدھائکوں کو اپنے پالے ملانے کے لیے گہلوت نے کسے کتنا دیا اس کا حساب کتاب ہے راج سبا چناف کے دوران ویدھائکوں کے ساتھ لیندین ہوا اس کا بھی حساب اس لال ڈائری میں لکھا ہے اس کے علاوہ راجستان کرکٹ کے چناف کے دوران خرید فروخت کا حساب بھی اس لال ڈائری میں درج ہے راجیندر گوڑھا کے آروپ نے راجستان کے رنڈ کو بھیشن کر دیا ہے بی جے پی نے اس مدے کو لپک لیا بی جے پی پوچھ رہی ہے کہ گہلوت بتائیں لال ڈائری میں آخر لکھا کیا ہے ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ منطری برخواست ہے یا منطری کے پت پر ابھی بھی آرود ہے ہم صدن میں بھی جاننا چاہیں گے کارڑ بھی جاننا چاہیں گے اور گوڑا جی نے صدن کے بھار جو آروپوں کی جھڑی لگائی ہے اور یہاں تک کہہ دیا کہ صدن کے نیتہ جیل میں ہوتے ہیں اگر وہ لال ڈائری لے کر نہیں بھاگتے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سوال ایسے ہیں جنگہ انطر راجستان کی جنتہیں انتجاب کر دیا راجستان میں اسی سال چناف ہے اور بی جے پی گہلوت کو گھیرنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رہی پہلے ہی پائلٹ اور گہلوت کے بیج اندرونی کھیچتان تھی اب راجندر راٹھوڑ کے آروپوں نے بی جے پی کی جمین کو اور مضبوط کر دیا ہے بتا دیں کہ راجستان میں محلاؤں پر ہو رہے لگاتار اپراد کو راجندر گوڑھا نے مددہ بنایا تھا اور ویدھان سبا کے مونسون ستر میں اپنی ہی سرکار کے خلاف آواز بلند کر دی تھی اس آروپ کے بعد راجندر گوڑھا کو منتری پت سے برخاص کر دیا گیا تھا سر کلی منتری راجندر گوڑھا کا انہوں نے برخاص کیا گیا ہے راجندر گوڑھا کو کیا کارن رہے لگاتار سرکار کو گھیڑتے آ رہے تھے ایک سبا کے اندر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ سب سے برسٹ سرکار جو ہے وہ ہماری سرکار ہے اور کل انہوں نے ویدھان سبا کے اندر سرکار کو بیک فٹ پر لہ دیا یہ ہماری پارٹے کے اندرونی ماملہ ہے اور اس پہ ہم لوگ اپنے رابطے جنزہ کرتے ہیں اب راجستان کونگریز کے بھیتر کحرام مچا ہے دیکھنا ہوگا کہ اس کحرام کو کونگریز کیسے ختم کرتی ہے راجستان تک کے لیے جیپور سے شرط کمار کی ریپورٹ موسیقی